اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ڈبلیو ایس انفوٹینمنٹ میرا نام ہے آوکار آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہوں ایک نیو اپڈیٹ کے ساتھ آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کریں گے ابو دبی میں دو ہزار بائیس کے نئے سال کی خوشی میں اور اس کے بعد اس کے آنے پر جو اقتماد ہیں کرونا وائرس کے کو لے کر اس کی روک کام کو لے کر وہ کیا کیا ہیں آج کی ویڈیو میں بات کریں گے ویڈیو کو آگاز کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو سرکویسٹ ہے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی پہنچ رہے آج کی اپ ڈیٹ میں سب سے پہلے جو نیو ایورنگ سیلیبریشن پروٹوکول میں جو پری کوشنری میر ہیں وہ بودبی کرائیسیز انڈ ڈیزارسٹر منیجمنٹ کی طرف سے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو بھی جو بھی انڈور اور اوٹ ڈور جو کپیسٹی ہے اس کو اسی پرسنٹ تک کر دیا گیا ہے پوائنٹ نمبر ٹو پہ جو وہ لوگ جنہوں نے دونوں میکسینیشن لگوائی ہوں ہی ہیں اور ان کو چودہ دن سے اوپر ہو چکے ہیں دوسری میکسینیشن لگوانے کے بعد صرف وہی جو آسکیں گے پبلک ایونٹس پر یا نیو ایر کی شام میں اور جہاں پہ فائر ورس یا کوئی بھی ایونٹ ہو رہا ہوگا اور وہ لوگ جو تیسری ڈوز ڈوز رکھنے کے لیے ان کا ٹائم پورا ہو چکا ہے مطلب چھے مہینے دوسری ڈوز کو لگوائے ہو چکے ہیں اور بوسٹر ڈوز لگوانے کے لیے بھی جا سکتے ہیں وہ بھی ان کو بھی سارے ڈوز لگوانے پڑے گی بوسٹر ڈوز لگوانے پڑے گی تاکہ اپنے آپ کو گرین پاس جو ہے اس کو جو ہے اس کو رکھ سکیں گرین پاس کو مینٹین رکھ سکیں اور ساتھ ساتھ ابھی کسی بھی پبلک ایونٹ میں جانے کے لیے نیو ایئر کی ایوننگ سیلیبریشن میں سپیشلی جانے کے لیے آپ کا جو پی سی آر ٹیسٹ ہے وہ چھانوے گھنٹے سے پرانا نہیں ہونا جائے مطلب چار دن سے پرانا نہیں ہونا چاہیے اسی چیز کو مینٹین رکھتے ہوئے جو ہے وہ ایک ڈیمو آپ کو دیتا ہوں کہ اپنی جو سروس کو اب جن لوگوں کا یہ چار گھنٹے پرانا پی سی آر ٹیسٹ ہوگا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے کوئی ایک پلس جیسے چل رہی ہوتی ہے اس کے جو نشان ہوتے ہیں وہ نظر آ رہا ہے آپ کو اور وہ لوگ جن کا یہ چار گھنٹے پرانا پی سی آر ٹیسٹ نہیں ہوگا یا انہوں نے اپنا پی سی آر ٹیسٹ چودان دن ہر فورٹین ڈیز میں جو قرآن ہوتا ہے وہ نہیں کروایا ہوگا تو ان لوگوں کو یہ جو پلز والی لائن ہے اپنے اپنے الہسن اپلیکیشن پر سیدھی نظر آئے گی جیسے پی سی آر ٹیسٹ ان کا ایکسپائر ہو گیا کیونکہ انہوں نے چانوے گھنٹے یا جو چودان دن والا پی سی آر ٹیسٹ ہوتا ہے اس کو مینٹین نہیں کیا جو لوگ اپنے پی سی آر ٹیسٹ کو مینٹین کریں گے ان کو ایسے پلز والی لائن جو ہوگی اپنے اپنے الہسن پر نظر آئے گی اور جن لوگوں نے پی سی آر ٹیسٹ کو فالو نہیں کیا ہوگا مینٹین نہیں رکھا ہوگا چانوے گھنٹے والا یہاں جو آپ کا چودان دن والا ہے تو اس وجہ سے آپ کو یہ جو آپ کے الہسن پر جو پلز والی لائن ہے وہ ایکسپائر ہوئی نظر آئے گی سیدھی لائن نظر آئے گی آپ کو الہسن والوں نے اپنی اپلیکیشن پر یہ نیا فیچر انٹرڈویس کروا ہے جس وجہ سے آپ کو یہ منٹر کر پائیں گے الہسن پر کہ آپ کا پی سی آر ٹیسٹ ویلڈ ہے یا ایکسپائر ہے نمبر تین پر جو ہے وہ آپ کو یہ ٹیمپریچر والے جو کیمرے ہیں ان سے ہو کر گزرنا پڑے گا نمبر چار پر آپ لوگوں کو ادھر ادھر سے نہیں جانا جو انہوں نے بیریئرز لگائے ہوں گے کسی بھی پبلک ایونٹ پر ان سے ہو کر ہی جانا پڑے گا کوئی لائن کو جو توڑے گا تو اس کو بھی شاید وہ چرمانہ یا فائن دیں تو اپنی لائن کو برقرار رکھ کے بیریئرز جیسے جیسے انہوں نے لگائے ہوں گے سوشل ڈیسنس کو فالو کرتے ہو آپ نے اس طرح ہی اور اسی طریقے سے ہی جو بھی ایونٹ ہوگا ادھر جانا ہے پانچ میں نمبر پر جو بات آتی ہے وہ کہتے ہیں اگر وہ لوگ جو انڈور ایونٹ پر ہوتے ہیں تو ان لوگوں کو all the time جو ہے وہ ماسک لگا کر رکھنا ہے لیکن اگر وہ سوشل ڈیسنس کو فالو نہیں بھی کرتے لیکن پھر بھی ان کو جو ہے ماسک کنٹینوزلی لگا کر رکھنا ہے تمام ایونٹس پہ entry road exit پہ آپ کو sanitizer مل جائیں گے جس پہ آپ اپنے ہاتھوں کو sanitize کر سکتے ہیں آؤٹڈور ایونٹ پہ جو ہے آپ کو social distance جو ڈیڈ میٹر کا جو ہوتا ہے اس کو برقرار رکھنا ہوگا ٹھیک ہے اور اگر ایک ہی family کے سارے لوگ ہیں تو وہ کٹھے مل کر بیٹھ سکتے ہیں اور آخری کچھ point میں یہ ہے کہ اگر آپ جب فوٹوز لے رہے ہیں ایک دوسرے کی تو آپ دیکھیں جو اگر آپ کے قریب کوئی بندہ کھڑا ہے تو اس سے کمز کم آپ کا فاصلہ جو ڈیڈ میٹر کا ہونا چاہیے ہاتھوں کو ملانے سے گریز کریں ان پبلک ایونٹس پر اور اپنے آپ کو sanitize کر کے رکھیں امید کروں گا آپ کو یہ اس ویڈیو میں کافی information ملی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگیا تو اس ویڈیو کو لائک کریں دوسرے کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک بارثانی سے پہنچ رہے اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں ابھی تک کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ